اسلام علیکم آدام ناظرین آپ جو چکے ہیں ویو ایمیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزمان پرنٹ سویئر آج میں علاقہ مرمت کے مغوتا اے پینچائیت میں ہوں اور یہاں کا نام نگہ پانی جو نام سے جانا جاتا ہے میرے ساتھ یہاں کے لوگ کچھ جڑے ہوئے ہیں ان کی کچھ سمسیا ہے کچھ ان کو دکھتے آرہی ہیں اور میرے ہاتھ میں کچھ بازز آپ دیکھ سکتے ہیں اس بارے میں بھی بات کریں گے سب سے پہلے ان سے ہم جانے کی کیا دکھت آرہی ہیں ان کو کیا پرالوم ہے اور میڈیا کا سامنا کیوں لینا پڑ رہا ہے تو سب سے پہلے آپنا نام بتایا میرے نام پرہم راج ہے سر تو آپ کو کیا کیا پرالوم آرہی ہیں کیوں آپ نے میڈیا کا سامنا کیا سر اس لیے کہ یہاں یہاں پسل لگائی تھی مکی تو یہ اچانک سوکی اچانک نہیں سوکی یہ کسی نہیں ہے ملہ یہاں کچھ ڈالا ہے تو مکی سوکی یہ زمین آپ کی زمین میری نہیں ہے زمین آپ کی ہم آئے میرا گھر مکی مکی پر دوسر داری خری ہو گئی مجھے یہ بتائیں آپ کو ملہ آپ کو کیسے چلا پاتا یہ بھائی کسی نے کچھ پھینکا اس پر سائیڈوں میں کوئی مکی نہیں سوکی ہے بس یہ یہ ملہ ان کی مکی جو ہے نا یہ ملہ دیالیں ہمیں تو ان کی مکی سوکی تو اس لیے کہ کیسے یہ ملہ کس پر شک ہے کہ اس نے یہ کھینکی ہے جو بھی تو چکیا اس میں یہ بتا دیں شاک میں میں آپ نے بولیاں بولا 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 مینی ہے شاک میں ایک بوشن ایک جس بینٹ دو ایک کشاوری ایتے باند میں پاتا خطر میری دم دیری بان میری بچے یہ گورنمنٹرہ محلاز میں میری خاطرہ ہے آج میری باغری شکایی کالے میری ماری ساتھا میرے بچے بار ساتھا میرے بچے بیر چوبی گھنٹا میرے بچے کام آبال کھار دکھتا کیا کام کماتے ہو دوست دنیا شغوری باغری یہ نو کون ہے نو کون سے ہی وہ نو بوشن بوشن چاند بوشن چاند تیسی تیسا سالہ سالہ جس میں تدہے تنسو ملہا دنیا شغوری کو جی بائی کون واجات سی چی بادا کے حالے تنسو نہ بچے کون سالہ سال سال بہتا ہے راہی داند تا گریہ پچے ساتھا بائی تارے پورا پاتا بائی تارے پر پیٹنا چھے گئے سبھنی آئیں بائی تارے پر اسی پہر بگیری ہے تو دیکھش کہ رہا ہوں میری جہا تو سکتے تو سکری ساکتے مجھے آپ بتائیں ان کو اردو میں پھڑی بکت ہے آپ مجھے ڈٹیل میں بتائیں کہ مراجب اپر رہے رہے رہی ہے مراجب سے بات مسئلہ مارا یہ ہے کہ مارا چل رہا ہے پہلے کا ہی چل رہا ہے اس کے ساتھ مارا پہلے کا بھی مطلب ہی در جبرا چل رہا ہے پہلے بھی اس نے کیا کیا ہے کہ کبھی اس نے رات کو بیل لگانے کبھی رات کو مت کی مطلب وہ جب ہم نے بیچتے ہیں اس کو تو صبح ہم کو وہ میں ٹھینکی ہوئی میں آپ نے اس کو پوچھا نہیں بھائی کیا دکھتے ہیں آپ کو کیا نے پوچھا ہمارے پاس تحصیل دار صاحب کے پاس گئے یا دیکھو ہم تحصیل دار صاحب کے پاس بھی گئے تھے لیکن تحصیل دار صاحب نے ہمیں مارک کر کے مطلب اپلیکیشن جو ہے تحصیل دار صاحب نے بتایا کہ آپ ادھر جاؤ چوکی پہ تو میں نے ادھر کے لیے مطلب وہ کر دیا ہے چوکی والا نے کچھ ایکشن ہو گیا رہا ہے کوئی ایکشن نے لیا نہ کوئی موقع پہ آیا ہمارا یہ ہی ہے ہر ڈپارٹمنٹ کے پاس یہی عرض ہے کہ موقع پہ کوئی آئے اور جو اس کے خلاف کانونی کاروائی کرنی ہے تو تو آپ اپنا نام بتائیں میرے نام بالکریشن تو آپ یہاں کی رہے ہیں آپ نے یہ مجھے اپلیکیشنیں دی یہاں کی جو آپ کو جو یہ اپلیکیشنیں یہاں پر دی آپ نے تین اس کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل میں ہمیں بتائیں کی کیا مسئلہ ہو رہا ہے یہ اپلیکیشن نے ایک تو دی تھی جب اس نے رات کو بیل لگائے تھے سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہاں پر بیل کی بات میں ان کی روپنے چاہوں گا یہاں پر زمین کے ساتھ انہوں نے کسی بندے نے ان کی زمین کے ساتھ یہاں پر کچھ ڈالا ہوا جو مکیا لگی تھی وہ سوک گئی ہے میں ویڈیو میں دکھانے کی کوشش کروں گا وہ سوک گئی ہیں اور اس کے بارے میں ان سے مزید جانے گی کی کیوں کس نے یہ سکھائی ہے کیا ڈالا ہے اس میں کیا وجہ ہے بتائیں آپ کو آہاں تو جب رات کو بیل لگائے تھے یہ کب کی بات یہ آج سے کچھ دو سال پہلے کی تب سے ہم تیسیدہ صاحب پاس کے اور تیسیدہ صاحب نے سیچو کو لکھ دیا اس کے بعد اس نے چوکی کے لیے لکھ دیا اور دودھل سے بھی یہاں پر کوئی بندہ نہیں آیا آج سے دو سال پہلے کی بات ہے اس کے بعد پھر ہم نے یہ مکی شکی لگائی تو اس کے بعد پھر کیس آگا مارا کوٹ میں دو سال پہلے جو رات کو بیل لگائے تھے نا نا اس کے بعد اس کے بعد ہم نے یہ پس دوبارہ لگائی ہم نے تو پھر امم نے کوٹ کےس کر دیا اورکے میں جو اس کے پاس تھا اس پر ہم نے کوٹ کےس کیا جو ہمارے پاس تھا وہ اس پر کیوں ہم نے کوٹ کےس کرنا وہ تو ہمارا ہمارا unpack ہے یہ اس نے کٹا سا سا کچھ کیا تھا ہم نے کہ اس کے اس کے اوپر کو اس کے بازے میں یہ مکھی لگائی تو بڑی بڑی ہوگئی اس نے کیا کام کیا رات ارات کو آ کے سفرے ڈال دی دی میں جس شخص نے یہاں پر کچھ ڈالا ہوا ہے تو اس کا نام بتائیں اس کا نام بوشن چند ہے یہاں کے رہنے والے تحصیل دار اس کے بعد جب مکیوں کو یہ کچھ ڈالا انہوں نے اس کے بعد آپ تحصیل دار کے باس گئے ہاں تحصیل دار صاحب کے باس گئے انہوں نے کیا کہا اپلیکیشن لے کے گئے مارکت کی چوکی کے لیے چوکی کے لیے دیا انہیں کی ادھر موقع پہ جائے دیکھے صحیح بات ہے یہاں غلط ہے اور چوکی پہ ہم تیسرا دین ہے آج تیسر دین میں ادھر کوئی نہیں آیا چوکی والے کیا بولتے ہیں آج گئے ہیں چوکی پہ تو چوکی والے بولنے لگے کی وہ اس کو کیا ہم نے فون وہ آئے گا تو گھر میں آگر آئے گا تو گھر میں ہوگا تو ہمیں فون کرنا ہے آپ کو بولا ہے یہ زمین ہے کیمکہ آپ کی زمین ہے ایرالہ کیا آپ ہی رہے کی لاس میں ڈیسٹی کس اپیل کرتے ہیں اس کی صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ ہماری سنی جائے اور ہمیں مدد دی جائے امید کروں گا کہ اس بات پر ضرور ایکشن کریں اور اس ویڈیو کے ذریعے میں دکھانے کی کوشش کروں گا کہ جو مکیاں ہیں ان کے ساتھ کیسا کھلواڑ کیا جا رہا ہے یہ کھلواڑی یہ ملے والی بھی ہے ایدر بھی ہے وارڈ ممبر بھی ایدر کا ہے وارڈ ممبر ہے آپ آگیا ہیں وارڈ ممبر بھی ہے ممبر صاحب آپ اپنا نام بتائیں آپ اس وارڈ کے ممبر ہیں آپ کو انہوں نے بتائے کیسے اسی مسئلہ ہیں انہوں نے مجھے فون کیا کہ اسی اسی بات ہے مکے سوگے کیا کیا نہیں مسئلہ تھے میں بھی آئے تھا میں نے بھی فرشو کی بات ہے تو آپ نے جنہوں نے یہاں پر حرکت کی ہوئی ہے تو آپ نے ان کو کوئی فون یا ایسے بات کرنے کی کوشش نہیں کی میں نے کوئی فون فون کی کیا تو یہ پہلے بھی میکسیمام دو یا تین سال پہلے کی بات ہے ایدریا پینچی ہوئی تھی اس میں نارمل کوئی دو ڈائی سو بندہ تھا ہمارے سرپین صاحب نمبردار چوکے دار پیارس ابھی تھے اس میں لیکھت ہوئی تھی کہ کیوں کہ اس خیلیت کا کوئی تھا ہی نہیں تو اس کے بعد اس نے پھر زیاد تھی کہ ان کے ساتھ بچاروں کے ساتھ تو چلو ان کا بھی ایڈمیٹریشن کوئی بھی ہے تو چلو ان کی بات سنائی کی جائے مجھے اے بتائیں یہ سرپینچ سرپینچ اگرہ کے پاس نہیں گیا نہیں نہیں سرپینچ کے پاس نہیں گیا تو چلو امید کریں گے کہ ڈسٹک ایڈمیٹریشن اس پر ضرور ایکشن کریں ابھی میرے ساتھ وہی بندے جڑے ہوئے ہیں جن کے خلاف اس ویڈیو کا آپ نے دیکھا کہ جن کے خلاف الزام لگا ہوا ہے کہ جو یہ زمین سوکھی ہوئی ہے ان کی وجہ سے سوکھی ہوئی ہے ان سے ہی مزید جانے گی کہ کیا انہوں نے سچ میں اس کو سکھایا ہے کیا وجہ ہے ان سے ہی مزید ہم بات کریں گے سب سے پہلے آپ اپنا نام بتائیں میرا نام صرف بوشن چاند تو آپ مجھے یہ بتائیں آپ کے خلاف الزام لگا ہوا ہے کہ آپ نے یہ مکیاں سکھائی ہے ہم دو سال سے لیچے رہتے ہیں تصیردار کے گھر میں یہاں میری بہو اور یہ سکول والا چھوٹا لگتا یہاں ہوتے ہیں تو ان کے اوپر بھی پرسل چوتھ یہ ہنگامہ کی ہے انہوں نے اتنی شور کی آکے اور اس کا الزام مجھ کو لگا رہی ہیں زمین یہ کھریدی میں نے ہے پیسہ میں نے دیا اس کا لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ زمین ہماری ہے انہوں نے میرے ساتھ یہ کہا اسی ویڈیو میں کہا کہ کاغذ ہمارے پاس ہیں یہ زمین کے بلکل ٹھیک ہے زمین ان کی ہے ان سے ہی خریدی میں نے خریدنے والا ابھی زندہ ہے وہ چنین میں بیٹھا ہے جو ادھر آئے تھے ان سے آپ نے زمین کھی دی ہیں کسی اور سے جو یہاں آئے سے جو یہ مجھے الزام لگا رہے ہیں وہ ہے ان کا چاچا جسے زمین کھری دیا ہے تو وہ ادھر اچھنین میں بیٹھا ہوا ان کو لگا دیا میرے پیچھے تو یہ ٹھوکتے ہیں کہ مجھ کو الزام دیا یہ مجھے بھگھانا چاہتے ہیں اس زمین کو ہڑپ کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس یہ ملکہ یہ زمین کی کاغذ ہیں آپ کے پاس سب کاغذ ہیں میرے پاس میرا اندھکال ہوا ہے اس نمبر اس نمبر کا اندھکال بھی ہے یہ ساتھ کنال نمبر ٹوٹل ہے اس میں سے چار کنال ایک مرلے کا میرا ریکارڈ ہے اور جو بچتا ہے تین کنال کش مرلے وہ ان کے پاس ہے گرل آپ کا صحاف کہنا کہ یہ میں نے نہیں کیا میں نے نہیں کس کے بعد بھاگئے ہیں انہوں نے جو اس پہ موبائل پہ نیٹ پہ لکھ کے دیا ہے جو کچھ وہ بھی ہمارے پاس ہوگا کہیں سکرین شارٹیں مجھے دکھائی جو کہ انہوں نے پیسیدار سے اور جوکی پہ دی ہوئی ہے تو مجھے یہ بتائیں آپ آپ کا صاف کہنا ہے کہ میں نے یہ کچھ نہیں کیا میں نے یہ ایسا کچھ نہیں کیا ہے جب میں نے پہلے بول دیا کہ یہاں میری ایک بھاو اور یہ سکول کا لڑکا ہوتا تھا ہم دو آدمی اور ایک بڑھے تو نیچے ہوتے ہیں بلدری میں تصیردار کے گھر میں دو سال سے ہمارا مال موشی سب ادھوی ہے ہم نے کب کیا یہ یہ کس نے دیکھا کہ میں نے یہ کام کیا اب لڑائی ہے ہماری کیس جھگڑا ہمارا چل رہا ہے اب میں بولوں ان کو یہ انہوں نے کیا تھا ہاں انہوں نے کیس کی بھی ذکر کیا تھا کہ ہمارا کیس لگا ہوا ہے پہلے سے کورٹ میں تو وہ اسی زمین کا ہی ہے ان دوسری زمین اسی کا ہے اسی کا ہے کیونکہ بیچی ہے جو وہ لڑکے آپ کے پاس آئے تھے اون کے چاچے نے ان کا چاچا اونے چنین میں ہے وہ بیٹھا ہے آرام سے ادھر ادھر اس نے لڑا کر رکھا ہے اس نے مجھے کورٹ میں بھی لکھ کے دیا ہے اب وہ بتا رہا ہے ان کو کہ میں نے یہ اتنی زمین نہیں دی ہے اور کورٹ میں کہ اس کاغذ کو بھی بول رہا ہے کہ یہ جالی بنایا ہے اگر اس کاغذ کو میں نے جالی بنایا ہے مجھے اس کی سزا نہیں لیا میں ہی کو اس کو ملے آپ کی کیا ڈمان رہے گی جی اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا آپ کو کیا انصاف کیا ملنا چاہaire انصاف کیا انصاف ملنا چاہیے میں نے یہ کام نہیں کیا جب میں یہ باڑ رہا ہوں کہ ہم یہاں ہوتے نہیں ان کو کیسے آپ کے اپنا چلی کام کیا ہم نے یہاں کیا ہے یہ سب کو پتائیUD یہ یہ لڑائیش ہگڑا چاہ گا ہے نہیں اگر وہاں ان کے پاس ی اگر پروف ہو گا کہ آپ نے یہ پوچھتا کیا پھر آپ کیا ممند کریں گے بجراب سزا ملنی چاہیے سی؟ سزا ملنی چاہیے انہوں نے کیا تو ان کو ملے دیکھیں آپ سب نے سن لیا کہ ان کا کہنا ہے کہ یہ کام میں نے نہیں کیا ہے اب ڈسٹک ایڈمیسٹریشن ہو اس پر ایک تیم بنانی چاہیے اور یہاں پر انکواری کرنی چاہیے دونوں سائیڈوں سے میں نے یہ سمجھا کہ میں ان سے بھی پوچھوں اور ان سے بھی پوچھوں انہوں نے مجھے بلایا تھا اور پہلے ان سے پوچھا پھر میں نے ان سے رابطہ کر کے ان سے بھی میں نے پوچھا اب سچا ہی کیا ہے اس پر ڈسٹک ایڈمیسٹریشن کو اپیل کروں گا کہ یہاں پر ایک تیم بنائے جائے اور سچ کو الگ نکالا جائے اور جو جھوٹا ہے جو سچ ہے اور سچ کو نکالا جائے جھوٹا ہے اور جھوٹا ہی نکالا جائے یہ آپ کیا پید ہے ہی یہی ہے تو دیجئے اس کے ساتھ عجاز ملیں گے آئے لیے ویڈیو میں تب تک لئے خدا حافظ